اسلام علیکم ویڈیوز اسیز جواد ویڈیو ویڈیوز جوا کی ہم آج دوسری ویڈیو میں حاضر ہیں کومنٹس کو آج جسکس کریں گے کہ کومنٹس کیا ہوتی ہیں پروگرامنگ لینگویج میں ہم کیا کام کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کو کوئی ایسے چیزیں دے سکتے ہیں ایسی لائنز دے سکتے ہیں جس کو کمپائلر جو ہے وہ اگنور کر دے یہ جو کومنٹس ہم لکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کمپائلر ان کو ریڈ نہیں کرتا اس سے کمپائلر کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ صرف کس لیے لکھی جاتی ہے ہمارے پڑھنے کے لیے یہ آپ کے کی بورڈ پر فارورڈ سلیش ہوگی آپ کے جو شفٹ کی ہے اس کے ساتھ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ فارورڈ سلیش مل جاتی ہے اسی طرح آپ ڈبل جب فارورڈ سلیش ڈالتے ہیں تو کمپائلر کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کومنٹس لکھ رہے ہیں یہ اس طرح آپ دیکھیں یہاں پہ وہی سیم سنٹیکس ہے اوپر جاوہ کا نیچے ہم نے اس کی بریکٹ کے اندر آ کے یہاں پہ دیکھو پرنٹ ہیلو ورلڈ یہ ہم نے اوپر کیا کیا کومنٹ لکھ دی ڈبل سلیش ڈال کے آگے پرنٹ لکھا اور ہیلو ورلڈ لکھا تو دیکھو ہمارے آوٹپوٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہمارا آوٹپوٹ سیمیلرلی کیا ہے ہیلو ورلڈ لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اپنا پروگرام کچھ دنوں بعد یا کچھ عرصے بعد پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اس لائن پہ آپ نے کیا کیا تھا ہیلو ورلڈ کو پرنٹ کیا تھا یہ آپ اپنی یاداشت کے لیے اپنی کومنٹس لکھتے ہیں کہ اپنے نوٹس لکھتے ہیں ساتھ ساتھ کے میں اس لائن پہ یہ کر رہا ہوں اس لائن پہ میں نے یہ کام کیا تو اس لئے آپ یہ لکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے here the print hello world is a comment یہ جو ہم نے یہ والی لائن میں نے اوپر بھی highlight بھی کی ہے یہ ہمارے پاس ایک comment تھی this part is completely ignored by computer اس کو computer جو ہے وہ بالکل نہیں read کرے گا اس کو ignore کر دے گا اگر computer نے اس کو ignore ہی کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو use ہی کیوں کرتے ہیں computers are used as hints that we add our program to make our code easier and understand یہ جو comments ہوتی ہیں ان کو ہم اس لیے use کرتے ہیں اپنی hints کے لیے تاکہ جب ہم پروگرام کو دوبارہ پڑھیں یا اوپر سے لمبے لبے پروگرام جب ہم لکھیں تو ہمیں بتا ہو کہ ہم کس step پہ کیا کر رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہم جو جو چیز کرتے جاتے ہیں اس کو comments میں لکھتے بھی جاتے ہیں there are mainly used for humans to read and understand the code یہ comments ہمارے لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنے code کو understand کرسکیں اور آسانی سے اس کو read کرسکیں we will use comments throughout the course to explain the working of the code آپ دیکھیں گے کہ اس پورے course میں جگہ جگہ comments لکھی ہوں گی آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی ایک اور example دیکھ لیتے ہیں let's take another example of comments in a program جس طرح ہم نے یہ دیکھو اوپر ایک comment ڈالی program to print the hello world یہ program سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن ہم جو بھی ہمارا program پڑھنا چاہتا ہے وہ جو ہی اس کو اگر کھولے تو اکے پتہ نہیں یہ کس چیز کا program ہے تو پہلی line پہ اس کو لکھا ہوا پتا چل جائے گا کہ یہ program کے hello world کو print کروانے کے لیے ہے اسی طرح آگے یہ جب ہم نے system out print کیا ہم اس کے یہاں پہ semi colon لگا کے جب اس کو end کریں گے اس کے at the end of the day بھی comment لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا print hello world یہ program کیا قرار ہے یہ جو line ہے اس line پہ کیا ہو رہا ہے hello world کیا ہو رہا ہے print ہو رہا ہے تو یوں ہم comments کو لکھ سکتے ہیں اسی طرح we can add comments in same line as the code یہاں پہ اوپر اسی line میں ہم نے comment کی جہاں پہ ہمارا یہ دیکھو code تھا اور اس کے آگے ہم نے کیا کام کیا comment اپنی یہاں سے لے کر یہاں تک add کر دی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جب double select ڈالو گے تو اس کے آگے والا جو part ہے وہ read کرنا compiler چھوڑ دے گا اچھا ایک quiz لے لیتے ہیں what is the correct way to comment in java یہاں پہ hash ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں یہاں پہ ہم double forward slash ڈالتے ہیں اس کے بعد ایک اور quiz لے لیتے ہیں وہ کہتا ہے which part of the following code is ignored by compiler ایک تو ہمارے پاس یہ system out print ln5 اور آگے یہ comment ڈالی ہوئی ہے print output تو یہ ہمارے پاس print output کا جو part ہے یہ compiler صرف ignore کرے گا یہ جو پیچھے والا part ہے اس کو وہ read کرے گا کیونکہ یہ comment نہیں ہے یہ ہمارے پاس comment ہے اس لئے compiler اس کو ignore کرے گا ایک اور آپ کے پاس جو quiz ہے اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں what is the output of following code اس code کا آپ نے output دینا ہے یہاں پہ یہ وہی سارا syntax ہے یہ ہم نے system out print ln good morning بھی لکھا ہے لیکن اس کے پیچھے double slash ڈال دی ہے تو یہ پورے کی پوری line comment بن گئی ہے صرف ہمارا جو output آئے گا وہ hello آئے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا only the second print statement is executed with print hellos یہاں پہ یہ والی comment کیا ہو جائے گی compiler یا computer ہمارا اس کو ignore کر دے گا ہمارے پاس پھر code میں کیا بچ گیا پیچھے ایک hello ہی print ہو رہا ہے لائن پہ تو اس لئے ہم اس کو print کر دیں گے ہم اگلے lesson میں variables کو discuss کریں گے امید ہے آپ لوگ سمجھ آگئی ہوگی فیلالگل یہ اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ take care